اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیار اسی یوٹیوب کی فیملی کیا حال چاہلے جی آپ سب لوگ کا امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی ابھی جو ہے نا ٹائم ہے تقریباً دو تین بجے کا ٹائم ہے اور اس ٹائم جو ہے نا شدید دھوپ ہے بائید شدید دھوپ ہے اور جب ہم لوگ جا رہے تھے جی زینب کو جو میں ڈریسز لائی تھی نا باقی سارے تو زینب کو میں نے پہنا کے چیک کی ہے تو وہ ٹھیک تھے اور جو یہ ایک تھا نا یہ اس کو نا بہت زیادہ ٹائٹ تھا اور تھوڑا سا چھوٹا بھی تھا تو میں نے کہا پھر یہ شلنگ بھی ہو جاتا ہے تو اور زیادہ چھوٹا ہو جائے گا تو میں نے کہا اس کا ایک نمبر بڑھا لیا تھی سارے اس کی جوٹی بھی چھوٹی آگئی تھی وہ بھی چینج کروانی تھی سارے جی راستے بھی ہم لوگوں نے سبزیاں وگرانہ نینی تھی وہ لی اور جو مجھے پاپا نظر آگئے اور میں نے یہ لے لیے اور یہ میں نے بھول بنائے تھے اتنے مزے کہ یہ گول گول سلانٹی والی ہیں اتنے مزے کہ بنے تھے اور اس طرح کے پاپا جائے نا مطلب کہ رات کا روزی ہے نا روزی میں بھوک نہیں لگتی ہے رات کو نا کریمنگ ہوتی ہے اس طرح کو چیز کھانے کی تو بس اس کو میں نے رات کو فرائے کی ہے تو بڑے مزے کی بنے تھے اور یہ بس ابھی جانا زینب ہی ہمارے ساتھ ہی جار تھی کیونکہ ہم لوگ گھاری پر جارتے ہیں اگر ہم لوگ شاپنگ زیادہ کرنی ہو نا پھر ہم لوگ زینب کو ساتھ نہیں لے کے جاتے لیکن آج ہم لوگ نے صرف چینجنگ کروانی تھی اور چھوٹے موٹی کو چیز لینی تھی اور زینب کو ہم اس لیے ساتھ لے گئے تھے کیونکہ اس کو اس کے ماموں کے پاس ہم گھاری میں چھوڑ گئے تھے اور ہم لوگ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے تھی نا بس وہ لینے کے لئے ہم لوگ آ گئے تھے اور یہ پیچھے جو لینب تھے نا یہ بھی آپ لوگ نے جو دیکھے مجھے بڑے پیارے لگ رہے تھے بس میں نے اس کی ویڈیو بنا لی اور مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے انشاءاللہ میں نے گھر کی سیٹنگ جب کریں گے نا ڈیکوریشن پیسس لائیں گے تو میں ضرور اس میں کوئی لے گا ہوں گی بس یہاں پہ جانے میری سسٹر نے اپنے لیے کچھ رنگ وغیرہ دیکھنے تھی اور چھوٹی چیزیں دیکھنے تھی وہ دیکھ رہی تھی اور میں بس ایمی چسکے لے رہی تھی چیزیں دیکھنے کے بہت کم ندف کے جولری بہت کم پہنٹی میرے پاس اتنے زیادہ جولری ہے میں پہنٹی نہیں ہوں تو بس جانے اس نے اپنے لیے چھوٹی موٹی برسلٹ وغیرہ لینے تھی موٹی برسلٹ وغیرہ لینا تھی بس جانے یہاں پہ دیکھ رہی تھی مجھے دیکھا رہی تھی کہ میں کون کون سا لوں کیونکہ وہ میرے مشورے کے بغیر کوئی چیز نہیں لیتی ہے تو بس مجھے بتا رہی تھی آپ ہی بتائیں کون سا لوں یہ لوں یہ لوں یہ لوں میں سارا کا سارا سٹال دیکھ رہی تھی کہ کوئی چیز مجھے بھی اچھی لگ جائے اور یہاں پہ جانے وہ رنگ دیکھ رہی تھی تو میری سسٹر کو رنگ پسند آئی نا تو میں نے بھی ساتھ ہی لے لی تو وہ میں ابھی آپ کو جھونا آگے جا کے دکھاتی ہوں اور بزار میں جانے اتنا زیادہ رشت نہیں تھا مطلب رشت تو تھا لیکن اتنا زیادہ رشت نہیں تھا کہ بندے کے ساتھ بندہ لگ رہا ہوتا ہے وہ رشت نہیں تھا کیونکہ اتنا رشت ہوتا ہے آپ کو بتا ہے آخری روزہ میں تو ابھی ٹائمنگ بھی شاید دو تین بجے کی تھی اس وجہ سے شاید کم راشتہ دھوب بھی اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے گرمی اتنی شدت گرمی کی بھڑ گئی بھی ہے نا کہ لوگ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا تھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ شام کو نکلیں گے تو بس ہم لوگوں نے جو ہے نا زینب کا میں نے یہ اس چینج کروا لیا تھا پہلے ٹوئیئرز والا تھا بس ہم لوگوں نے چینجنگ کروانی تھی اور کچھ بھی نہیں لینا تھا بس جب آپ بزار جاؤ تو آپ کو بتا ہے سو چیزیں آپ کو اور بزار آ جاتی ہیں اور جی زینب کی جوتی ہے نہیں میں نے ایک نمبر بڑی لینی تھی یہ بھی ایک نمبر چھوٹا تھا کیونکہ جب ہم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے تو میں زینب کو ساتھ نہیں لے کے گئی تھی بس ہر چیز اندازے سے لے کے آئی تھی جو پہنائی جوتی تو جوتی حلکی اس کو ٹائٹ ٹائٹ سے تھی اور پھر بہت جلدی چھوٹی ہوجاتے ہیں بچوں کو ایک نمبر بڑا ساتھ لے کافی تو ٹائٹ ٹائٹ سے تھی جو ہم نے جوتی بھی چینج کروا لی تھی اور ہم لوگوں نے کوئی جولیری لے لی تھی اور یہ رنگ ہوں گیا ہے ایک میری سسٹر کا پسند آگئی تھی ایک مجھے بھی سیم ایسی پسند آگئی تھی کچھ پچھ گزیと思います کچھ پچھ گزی سرہ نے اپنے لئے گزیت سرے چھنیاں میرا سرے گزیٹ ہاؤنیاں پھنچ بپ سر کے помощью در ملو کہ نہیں اس Sung Definitely مسان چیزیں گزیر کیا泡 میں سر و اپنی بڑی ایک رنگ سرے گزیر کا نwehr اور ایک سرے گزیر کا نرم ایک بڑی سٹھے گزیر کیا وہس پ hazards یہوں تھی ہیس کچھ پھر شوکائی بڑی سر اسے چھوکائی سے مرین بڑی ٹائی ہمارے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے ہم لوگ ہمیشہ جب بھی بزار جاتے ہیں گھر سے سوچ کے کچھ جاتے ہیں اور لے کے کچھ آ جاتے ہیں تو جی بس ابھی جانب لوگ واپس جارتے ہیں ہمارا کوئی لمبا چورہ کام نہیں تھا صرف ہم لوگ جو ہے نا آدے گھنٹے آدے گھنٹے سے بھی کام ہم لوگ فری ہو گئے تھے جاتے ہیں زینب کی جوتی چینج کروائی اور شرٹ چینج کروائی اور بس یہ چیزیں لی اور جی واپس پر جو ہے نا آپ کو بتا ہے باہر نکلا تو سوچ چیزیں اور یاد آجاتی ہے بس یہ جو ہے نا دودھ کے یہ دودھ وغیرہ لینے والا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں جو نا ڈبے والا دودھ پیتے ہیں تو بسکٹ وغیرہ کچھ لینے والے تھے ساتھ جو ہے نا تربوس لینے تھے یہ لیا اور جی ساتھ ممہ نے بوتلے وغیرہ لینے تھی آپ کو بتا ہے یہ داری بسکٹ وغیرہ لینے تھے بس وہ لی ہے وہ ڈگی میں رکھے ہوئے تھے بس یہ سارا کام کر کے تقریبا ہم لوگ جو نا ایک گھنٹے میں واپس آگئے تھے اور جی یہ جو ہے نا یہ تائسوی کی رات کا کلپ ہے اس دن جی میرا بھائی جو نا وہ حافظ قرآن بڑھے والے تو جی ان کو جو نا وہ ترابیاں پڑھاتے ہیں تو ان کو جو نا وہاں سے ملی تھی کیا کہتے ہیں مسجد سے ملا تھا سب کچھ تو جی بس ان کو مٹھائی جو نا ہر ساری ملتی ہے تو ماشاء اللہ ماشاء ان کو تیرہ سال ہو گئے ہیں وہ ترابیاں پڑھاتے ہیں تو ہر سال جو نا ان کو مٹھائی اور کپڑے وغیرہ لازمی ملتے ہیں تو جی بس ان کو جو نا یہ مٹھائی وغیرہ ملی تھی سال کپڑے وغیرہ ملے تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں اور جی آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کہ آج کل روزے کیسے جا رہے ہیں اچھا آج کل اتنی زیادہ گرمی ہو گئی اتنی زیادہ گرمی ہو گئی اچھا میرے جو چوبیس تقریبا چوبیس پچیس جو روزے ہیں وہ بڑے اچھے گزرے ہیں لیکن اب کے جو روزے ہیں وہ لگتا ہے بڑے سخت ہو گئے اور میں کہتا ہی روزے جو بڑے اچھے ٹائم پر آئے تھے مطلب کہ شروع میں اتنی زیادہ نہیں گرمی لگتی تھی اتنی زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا لیکن اب تو روزہ ہے مطلب کہ پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو بس یہ مٹھائی تھی مٹھائی جو نا ہم لوگوں نے بھی سارے محلے میں مطلب کہ نیبرز بغیرہ میں تھوڑے تھ سارے سور تھا بھائی کا اور یہ ٹوپی تھی اور سارے رومال وغیرہ ہوتا ہے یہ ہر سار ہی ملتا ہے اور ٹوپیاں رومال ہمارے گر اتنے کٹھے ہمیں ہیں مطلب کہ مما جو ان کو بانتی رہتی ہیں اور بس ابھی میں بنانے لگی تھی شام کو برگر بنانے لگی تھی بزار سے کتنی ایمار نہیں ہوتی کہ آپ لوگ جو نا کوئی کام کرو اور ایسے ہم لوگ بزار جو نا لمبا جو نا کام نہیں کرنے گئے تھے لیکن اب پھر بھی بائیڈ بھی نکل جو نا پانچ منٹ کے لی بھی تو خیر میرا تو بلکل بھی نہیں دل کرتا کہ آکر کوئی کام کرو سپیشلی روزے کے ساتھ تو بس ابھی میں ٹائم بھی کم تھا اور برگر بنانے لگی تھی چاہیے وہ برگر بنانے لگی تھی یہ شامی برگر ہے اینڈے برگر ہے یہ بڑے ڈیفرنٹ ٹائپ اور بڑے الگ ٹائپ کا برگر ہے اور شاید آپ کو یہ ریسپی بھی بہت کم یوٹیوب میں ملے تو بس ابھی میں نے کیا کیا ہے میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا اور اس میں میں ایک میڈیم سائز کا پیاس صحب ہنا اس کو میں نے املیٹ آ کرنے گیا اس کو ڈیفرن روزا میں نے سوٹے کرلیا اور اس ان کو حضرت سے بنائے ہلکا اس نے اس میں نمک ملے تو بھی پیاز کو لگا اورٹ دینامیں باائیل گے چکن ٹائپ فکر کم نہیں کرلقے لیا پیاسی میں سوٹی ہوئی تو تھی چیکن میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں پیشیں ایڈ کرنا ہے میں ایڈنا ہے ہاف ٹی سپون میں ایڈ کھیا بنو میںا پاوڈر میں ٹی سپون میں ہے میں ایڈ ٹی پیشے کھوٹی لار مرچ ہے اگر آپ کو پس ریگانو پاوڈر میں آپ کو در ایڈ نیڈ ایڈ کر دیں چلی سو سو سیٹ کردی ہیں اور ہاف ٹی سپون میں ایڈ کر دوں گی چکن ٹکا مسالہ ایڈ کر دوں گی اگر آپ کو ٹی بل سپون ہے تو ہاف آپ لوگوں نے لینا ہے اور ٹی سپون ہے اپنے ایک لینا ہے چکن ٹکا مسالہ ایڈ کر دیوں اسے بڑا اچھا اس کا فلیور اور بڑا مزے کا لگتا ہے ہم لوگوں نے اچھا سپائس کو مکس کر دینا اور بس ہم لوگوں نے فلیم بند کر دینا ہے یہ دیکھے کہ میں اچھا سپائس کر دینا ہے اور مجھے مکس ہو گیا ہے ہم لوگوں نے اسے بڑا ہونے دے جب اس کی سٹیم ساری نکل جاگے اس کے ساتھ پر ہم لوگوں نے اس میں مائیو نہیں سیٹ کر دینا اپنے حساب سے جتنے آپ کی کونٹریٹی ہے اس حساب سے میں نے اس پر 3 ٹی بل سپون مائنی سیٹ کر دی تھی اور تقریباً بلکل ایک ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں جو ہے نا ملک ایٹ کر دیتا تاکہ بہت زیادہ وہ چپکا چپکا سا نا ہلکا سا ملک ایٹ کرنے سے تھوڑا سا نا وہ ہو جائے الگ الگ سا ہو جائے تو بس جی اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا اور جی یہ جو ہے نا ہمارا برگر کا مٹیریل ریڈی ہو گیا اب جی ہم لوگ میں نے اس کی ریڈی کر لے تھا جب بڑے مزے اور لائٹ بیٹسا برگر بنا تھا جب بڑے برگر نہیں تھا اور بڑا ڈیفرنٹ سا سب کو بڑا پسند آیا تھا اچھا میں نے اس میں تھوڑی سی کچپ لے لیائے تھوڑی سمیں مائنیس ۔ چلی پاورڈر اے اکڑ اچھا سوالٹ اشماع کریں اچھا سوالٹ اے پیسے چلی پاورڈر اے اے چلی پاورڈر اے اٹھا اگر اپنے اوڑیگن اے کچھ پاوریگنہوں کوئی کریں اور میں اتنی جلدی جلدی میں بولتا ہی کہ الفاظ فسل جاتی ہے زبان سے الفاظ ہیدھر کے ادھر ہو جاتی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ہماری سوس ریڈی ہوگی جو شوارما سوس ہوتی ہے وہ بھی یہ ہی ہوتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سپائسی کر دیتا اس میں بس چلی پاوڈر ہوتا ہے کٹی بھی لال مرچ ہوتی ہے یہ بس تھوڑا چیز تعدہ کر دیتا اس لئے سپائسی ہو جاتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں بتا نہیں کونسی الگ سوس ہے جو سپائسی ہو گئی ہے اور کم سپائسی ہو گئی ہے تو ابھی برگرز لے لئے تھے اچھا ہم لوگ یہ بند گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرے پاس اتنا زیادہ بھی ٹائم بھی نہیں تھا بس ہم لوگ واپسی پر بند بھی لے آئے تھے اور برگر بند جو ہوتے ہیں سمپل وہی بند تھے اور کچھ بھی نہیں تھا بس یہ لے لئے لئے اور اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لوگ دونوں سائڈ اوپس کی سوس ایڈ کر دیں گے لگا دیں گے اور یہ اتنے لائٹ ویٹ تھے اتنے لائٹ ویٹ تھے کہ افتاری کے ٹائم یہ کھا کے نا وہ ایک جو بھاڑی پند فیل ہوتا ہے نا کہ ہیوی ہیوی کچھ برگرز کھا کے نا ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے تو یہ کھا کے بلکل بھی فیل نہیں ہوا ہمیں ڈی سسٹر بھی کہتی آپ ہی آج پہلی بار ایسا ہوا ہے ایک برگر میں ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ میری ماما وہ کچھپ اور مایونیس نہیں کھاتی اس لئے ان کے لئے میں سیمپل بناؤں گی تو ان کی پسند کا خیال ہوتا ہے وہ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر میں مایونیس اور کچھپ لگا دیتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں کھاتی اس لئے میں ان کے لئے سپریٹ ہی رکھا تھا مطلب کہ الگ ہی رکھا تھا اور جب ہم لوگوں نے اس کے اوپر چکن والا مکسر لگا دیں اور اچھے سے نا ہم لوگوں نے اس کو لگا کے ساتھ مطلب کہ پریس کر دینا اور جو اوپر سے ہم لوگوں نے برگر لگا دینا اور آپ لوگ دیکھیں جتنے ہی آپ لوگوں کو ایزی لگ رہے ہیں دیکھنے میں یہ کین جانے بنانے میں اتنے ہی زیادہ ایزی ہیں اور مطلب کہ یہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے بہت کم ٹائم لگتا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں ہے اور مجھے جیسے سمجھ آئی میں نے بنا لیا اور اتنی مزے کہ یہ ریسپی بنی تھی تو میں نے بس آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے اور جب ہی میں نے سب کچھ بیچ میں لگا کے اس کے بعد میں نے بند سو روزہ کھلنے میں کہلے پانچ مینٹ ہی تھے تو میں نے بند کو سیکھ دے دیا تو میں نے گرم کر لیا تھے کیونکہ اگر میں پہلے بند کو گرم کر کے پھر مکسیاں لگا دینا پھر وہ بند سوف سے ہو جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو بس میں نے اس کو این افتاری کے ٹائم پر گرم کر لیا تھا اور ہم لوگوں نے پین لینا پین میں ہلکا سوال لگا کے اس کو ہم لوگوں نے فرائے نہیں سوری کر لینا اس کو ہم لوگوں نے ہلکا سا کلر دے دینا اس طور کیا کہتے ہیں برگر کو جلو خیر جو بھی کہتا ہے بھول گئی آپ لوگ سمجھتا ہی گئی ہوگی بس ابھی جو میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارا مارشاللہ سے یمی اور ٹیسٹی برگر ریڈی ہے آپ لوگ اس کو اید پر بنائیں اب تو ویسے بھی کہہ لیں کہ ایک ہی روزہ رہ گیا کل کا انتیس پر روزہ رہ گیا تو اگر تیسوہ ہوا تو دو رہ جائیں گے بس یہ ہی ہے تو ابھی تو پتہ نہیں خیر کنفرم نہیں ہے کہ انتیس روزے ہوتے ہیں یہ تیس ہوتے ہیں آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کوئی نتیس روزے ہوں یا تیس ہوں پھر جیانا ہوں نتیس ہو جائے وہاں ایک ہی روزہ رہ جائے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس نتیز ہی ہو جائے اور تیس میں بھی عید ہو جائے ہم لوگ بس ہمارا جو ذہن ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے اچھا دی ابھی جو نا ماری سیمپل سی افتاری تھی ساتھ جو نا ہم لوگوں نے شربت بنا لیا تھا اور ساتھ جو نا برگر تھا ساتھ کجور تھی اور آج ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا سیف ساتھ تربوس وقیرہ تھا فروٹس ہمارے لازمی ہوتے ہیں اور ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں بنایا تو اور برگر اتنے مزے کی اور اتنے لائٹ ویڈ تھے مطلب کہ سب کہتے ہیں ہم سے ہافہ بھی کھایا جائے گا اسے ساپ سے بنانا پھر سب نے ایک ایک پورا پورا کھا لیا تھا اتنا لائٹ ویڈ تھا اور جی بس افتاری ہوگی تھی افتاری کے بعد جی میں برطن دھونے لگی تھی اور برطن جو ہے نا میری سسٹر موسٹلی دھوتی ہے سارے روزے اسی نے دھویاں کبھی کبھی جونا میں دھو دیتی ہوں ویسے موسٹلی وہی دھوتی ہے تو ابھی جو ہے نا بس میں نے کہا جلی سے جونا برطن دھوکی یہ بھی کام ختم کر دیتی ہوں اور جی اب لوگ بتائیں گا آپ لوگ کو سارے روزے کیسے گئے اچھا میں نے کچھ دن پہلے نا اپنی ویڈیو میں کہا کہ نا اتنے زیادہ روزے گزر گئے مطلب چوبیس روزے تھے ہمیں تو روزے رکھنے کا پتہ چل رہے ہیں تو اگر ایسی بات نہیں ہوتی ہے اور ویسے بھی ان نیتیں اور جو ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کون روزہ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے تو ویسے بھی اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے میرے خیال سے وہ اس لیے کیونکہ مطلب کہ ہم لوگ جو ہے نا ویسے تو ہم لوگ چٹنگ کر جاتے ہیں اگر ہم لوگ ڈائیٹ بھی کر رہے ہونا تو ہم لوگ چٹنگ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں ہمیں کو کوئی دیکھ رہے ہیں یا کوئی کھا رہے ہیں لیکن روزے میں ایک ایسا ڈڑ اور خوف ہوتا ہے کہ ہمیں بندوں کا نہیں ہوتا ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا مطلب کہ اپنی کریونگ پہ ہر چیز پہ کابو رکھتے ہیں اور ہم لوگ کو مطلب کریونگ ہوتی بھی نہیں ہے خیال مجھے تو روزے میں کریونگ نہیں ہوتی ہے کہ یہ چیز پڑھی بھی اس کو کھا لیں تو عام روٹین میں تو ہمیں اگر ڈائیٹ کر رہے ہونا تو ہمیں کریونگ ضرور ہوتی ہے لیکن روزے میں ایسی کریونگ نہیں ہوتی ہے تو بس جو ہوتی ہے نا یہ چیزیں اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کون روزہ رکھتا ہے کون نہیں رکھتا تو ہم لوگ جو ہے نا ایسے کمنٹس رہے ہیں مزاق نہیں کرتے ہیں یا فن کیلئے کرتے ہیں تو ایسے کمنٹس نہ کیا کریں تو جی آج کی ویڈیو یہی تک تھی اور جی سارا کچن میں نے ساف کر لیا تھا اور جی مجھے اپنی سپیشلی دعاوں میں یاد رکھا کریں اوکے جیلا فیسٹاٹا بائی بائی